ویٹھ اس امینالوجی امینالوجی ایسی سٹیڈی آف امینی سسٹم آف انیمل آر لیونگ آرگنزم امینالوجی جانواروں کے امینی سسٹم یا لیونگ آرگنزم کے امینی سسٹم کا مطابق ہے امینی سسٹم یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جب کوئی بھی مائکروب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ امینی سسٹم اس کے خلاف ڈیفینس پیدا کرتا ہے بارڈی کو اس کے خلاف ڈیفینس پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی بیماری کوئی چھوٹی سی بیماری کوئی بخار کوئی زکام وغیرہ لگتا ہے تو اس کے بعد ہم اٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جو امیونی سسٹم ہوتا ہے وہ اس جرمز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کے خلاف انٹی باڈی بنا دیتا ہے اور وہ انٹی باڈی اس جرمز کو کل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جرمز مر جاتا ہے اور ہمیں بیماری سے نجات مل جاتی ہے انٹومالوجی انٹومالوجی is the study of انسیکٹ انٹومالوجی میں ہم حشرات الارض کا مطالع کرتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کا مطالع کرتے ہیں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں انساروں کی study جو ہے وہ انٹومالوجی میں ہم کرتے ہیں سوشل بیالوجی سوشل بیالوجی deal with the study of social behavior of animal سوشل بیالوجی میں ہم جاندار یا انیمل کے social behavior کی study کرتے ہیں اور یہ جاندار جو ہے وہ ایک society میں رہتے ہیں اور society میں یا ایک community میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جاندار جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کا انٹریکٹ جو ہے وہ different trikes ہو سکتا ہے چاہے وہ خوراک حاصل کرنے سے ہے چاہے وہ shelter یا رہنے سینے کی جگہ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے تو جانداروں کا یا اس دوسرے جانداروں سے یا ایک community کے اندر ان کا behavior کیا ہے یہ سارا جو ہے ہم سوشل بیالوجی میں study کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی is the practically application of living organism to make substance for the welfare of mankind بائیو ٹیکنالوجی میں ہم کوئی بھی organism کوئی بھی living organism especially micro organism کو ہم bacteria وغیرہ کو use کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو micro organism especially bacteria ہے یہ within twenty minute two میں ڈوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کیلئے ہم جو ہے وہ انسلین کی تیاری بیکٹیریا کے مدد سے بہت جلدی اور بہت تیزی سے کر سکتے ہیں تو یہ سارے کا سارا جا ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی مرونی منت ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہو ایسی ایسی چیزیں آگئی ہیں جو کہ ماضی میں ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا تھا پہ موسمی سبزی آگئی ہیں یہ سارا کا سارا جا ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی مدد کا مرونی منت ہے ہمارے پاس ایسے جاندار آگئے ہیں ہمارے پاس دودھ دینے والے ایسے جاندار ہیں جو کہ دوسرے جانداروں کی نسبت جو ہے وجہ دوسری جانوروں کی نسبت جو ہے وہ دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بیکری پروڈکٹ آگئے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور وہ غزیت سے بھرپور ہیں پیلو ٹانالوجی پیلو ٹانالوجی میں ہم فوسل کی سٹیڈی کرتے ہیں پیلو ٹانالوجی ڈیل ویڈ سٹیڈی آف فوسل پیلو ٹانالوجی میں ہم فوسل کی سٹیڈی کرتے ہیں جانوروں کے باقیات کا متعلق کرتے ہیں فوصل کیا ہے فوصل جو ہے وہ جانداروں کی باقیات ہیں جو کہ پہلے تو اس زمین پر موجود تھے لیکن حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ زمین میں نہ رہ پائے اور زمین کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئے تو ان کے دھانچی جو ہے وہ ابھی موجود ہے تو فوصل جو ہے وہ پہلے ٹرنالوجی میں ہم فوصل کی سٹیڈی کرتے ہیں تو فوصل سے کیا مراد ہوئی فوصل سے مراد ہوئی جانداروں کے باقیات جو کہ جاندار پہلے موجود تھے اور اب نہیں ہے لیکن ان کے باقیات موجود ہیں تو پہلے ٹرنالوجی کی بھی جو ہے وہ آگے دو ڈیفرنٹ ٹائپ آ جاتی ہیں کہ آیا وہ پودے کا فوصل ہے یا جانور کا فوصل ہے اگر تو وہ پودے کا فوصل ہے تو اسے ہم جو ہیں وہ پہلو بوٹنی کہیں گے اور اگر وہ جانور کا فوصل ہے تو اسے ہم پہلو زولو جی کہیں گے تھانک یو فور واشنگ